بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری فوڈ سیکرٹس تو جناب آج ہے تیاری پیکجز مال جانے کی تو یہ دیکھئے یہ ہمارا روڈ ہے بہت جلدی ہم پہنچنے والے ہیں مال کے اندر تو یہ لیں جناب گاڑی آ چکی ہے پیکجز مال کے اندر اور یہاں پہ سب لوگ گاڑی سے باہر نکل رہے ہیں یہ دیکھئے تو یہ لیں جناب بڑا خوبصورت موسم ہے آج بہت ہی اچھا چمکدار دن آج نہ گرمی ہے نہ سردی ہے بڑا ہی ملاجولا سا ایک خوبصورت سا موسم ہے اور ہم یہاں پہ پہنچ چکے ہیں پیکجز مال کے اندر تو آج کوئی ریسپی نہیں تھی سوچا آج کچھ آپ لوگوں کے لئے ہلکا پھلکا سا کیا جائے کچھ ہٹکے کچھ شاؤٹنگ تو پھر سوچا کہ کہاں جایا جائے کس جگہ پہ کچھ کھانے کا پلان کیا جائے کچھ شاپنگ کا پلان کیا جائے تو پھر ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ادھر مال میں ہی چلتے ہیں تو پھر اس طرح سے ہم لوگ آگئے تو یہ لیں جناب اب یہاں پہ ہم آ چکے ہیں اس کے فرسٹ فلور پہ یہ دیکھئے بھائی بھی ساتھ ہیں اور یہاں پہ آکے ایک بڑا سکون سا ملتا ہے پیکجز مال کے اندر آکے تو سبھی مال کے اندر جاتے ہیں مگر یہاں پہ آکے بہت اچھا سا فیل ہوتا ہے تو یہ دیکھئے یہاں پہ سبھی برینڈز ہیں آپ کو ہر طرح کی چیز آپ کو جویلری چاہیے آپ کو ڈریسز چاہیے آپ کو الیکٹرونک کی اشیاء چاہیے آپ کو کچھ بھی چاہیے آپ کو موبائلز چاہیے کچھ بھی آئیٹی کا چاہیے آپ کو ہر چیز یہاں سے مل جائے گی تو یہاں پہ چلتے چلتے مجھے بہت ہی اچھا لگا کہ یہاں پہ جو ڈریسز ہیں ان کا بڑا سیزن ہے آج کل بہت ہی خوبصورے ڈریسز یہاں پہ آئے گئے موسم کے تو یہ دیکھئے یہاں پہ اتنی کمال کی یہاں پہ سارے ڈریسز کی کلیکشن تھی یہ دیکھئے یہ سارے ہیں بہت ہی زبردست یہ دیکھئے تو یہ سٹاف ہے آرگینزا یہ دیکھئے یہ ہے آپ اسے گاجر کلر کہہ سکتے ہیں آپ اسے ٹرماتر کلر کہہ سکتے ہیں نوٹ ریڈ نوٹ میرون تو بہت ہی خوبصورت کلر ہے اور اس کا یہ جو آرگینزا سٹاف ہے یہ بہت ہی مزیک آئے ٹراؤزر تھا یہ ڈریس مجھے بہت ہی پسند آیا تھا اتنا یعنی کہ سمپل ہے اور تھوڑا سا سٹائلش بھی ہے کہ آپ اسے بہت سانی سے پہن سکتے ہیں کسی بھی ہلکی پھلکی پارٹی میں جا رہے ہیں ہلکا پھلکا سا اپنی آنٹی کے گھر جا رہے ہیں تو آپ اس کو بیر کر سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ کلر بھی بہت خوبصورت تھا یہ تھوڑا سا ڈار کلر ہے کیمرے پہ آپ کو لائٹ دیکھ رہا ہوگا تو یہ ڈریسز میں نے یہاں پہ دیکھے یہ سنگل شرٹس ہی لیفٹ سائیڈ پہ اور یہ سارے ہیں تھری پیس کے اندر سارے بہت پیارے کلر ہیں اور ان سب کی جو پرائس ہے وہ ہے نائن ہنڈرڈ سے لے کے نائن فیفٹی تک ٹھیک ہے اور یہ والا ڈریس آپ چیک کریں ان کی پرائس بھی نائن تھاؤزنڈ یعنی کہ نو ہزار دس ہزار اور الیون تھاؤزنڈ ٹویلپ تھاؤزنڈ اس طرح سے یہ بھی اس طرح سے اورگینسا اور زین میں ہے اور مجھے یہ بہت اچھے لگے تھے اس کے بعد یہ والا آپ چیک کریں اس والے ڈریس نے تو مجھے فل حیران کر دیا کہ یہ بالکل ایسے تھا جیسے کہ یہ میرے لئے ہی بنائے تو یہ آپ چیک کریں بہت مزے کی سٹیچنگ بہت مزے کا سٹاف اور یہ تھے خدر کے اندر ٹھیک ہو گیا اور ان کی پرائس بھی تھی نائن ہنڈرڈ اور یہ دیکھئے یہ والا کیونکہ جو سٹیچنگ میں ڈریسز آتے ہیں وہ ان کی پرائس تھوڑی سی زیادہ ہو جاتی ہے اگر آپ انسٹیچ لیں تو وہ تھوڑے سے لو پرائس میں آ جاتے ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے یہ بھی اورگینزا میں تھا اس کا بھی جو لک اور سٹائل تھا بہت ہی کمال کا تھا تو اس طرح سے یہ لیفٹ سائیڈ پہ سارے ہیں نائن سے ٹین اور رائٹ والے ہیں دس یارہ بارہ تھاؤزنڈ تک اس طرح سے ٹھیک ہو گیا اور پھر یہاں پہ مجھے آگے جا کے یہ دیکھئے یہاں پہ مجھے نظر آئی تھی جرسیاں تو جرسی کا سٹال لگا ہوا تھا یہاں پہ لیڈیس جرسیاں تھی تو پھر میں نے ان کی پرائس پتا کی ایک دو میں نے دیکھے یہاں پہ سٹائل تو یہ دیکھئے آپ کو میں ایک چیز دکھاؤں یہ دیکھیں اچھا ان کے جو گلے نا وہ وی سٹائل گلہ ہے اور کافی بڑے سائز کا ان کا گلہ تھا یہ تھوڑا سا بینہ وی سٹائل کے راؤنڈ میں اس کا گلہ بنا ہوا تھا تو اس طرح سے یہ جو تھا یہ تھا ایک جرسی بلیک والی تھی فائف تھاؤزنڈ کی اور یہ بلو والی تھی سیون تھاؤزنڈ کی ٹھیک ہے پانچ سے سات ہزار جو تھی ان کی پرائس تھی یہ دیکھئے یہ تھی سیون تھاؤزنڈ کی اس کے بعد پھر ان کا نا یہ چیک کریں یہ وی سٹائل میں گلہ بہت بڑا تھا جو کہ آپ سردی میں پہنے تو آپ کو فرنٹ سے سردی سی فیل ہوتی ہے تو اس لیے مجھے یہ وی سٹائل یہ مجھے پسند نہیں ہے اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ ایک اور شرٹ ہے تو یہ جو کپڑا جینس ہوتا ہے اور خدر ٹائپ دونوں مکس یہ اس ٹپ میں تھا تو یہ بہت مزے کا تھا اس کے بعد یہ دیکھئے یہ اپر ہیں اس طرح سے کوٹ آپ اسے کہہ سکتے ہیں یا کوئی بھی آپ نے ونٹر میں ڈریس پہنا ہو تو اس کو آپ اس کے اوپر پہن سکتے ہیں تو اس کی سیون سے ایچ تھاؤزنڈ جو اس کی ہے وہ پرائیس ہے یہ دیکھئے موسلف کلر میں تھا اچھا سٹائل تھا تو ابھی میں نے اسے صرف دیکھا ہے یہ نہیں سوچا کہ اس کو میں اپنے لیے خرید لوں ٹھیک ہے نا تو یہاں سے پھر ہم اس طرح سے نکلے اور یہ دیکھئے یہاں پہ ہال میں ہم چل رہے ہیں اب یہاں پہ ان کو ابھی ہمیں ایک ڈیٹ گھنٹہ ہوا ہے آئے ہوئے اور ان کو یہاں پہ فل جو بھوک ہے وہ لگ چکی ہے تو جناب یہاں سے چلتے چلتے باتیں کرتے ہم یہاں پہ پہنچ گئے ہیں ہائپر سٹار کے اندر جہاں پہ ہے آپ کے سارے کیچن کا سامان اپنے آپ کے کھانے پینے کا سامان تو اس طرح سے ہم یہاں پہ آئے یہاں پہ موسلف قسم کے جو چپس تھے وہ لگے ہوئے ہیں اس والے پورشن میں ہم تھے یہاں سے پھر ہم نکلے اور نکل کے پھر ہم نے دوسری سائیڈ کا روح کیا جہاں پہ فروٹس ہیں فریش فروٹ ہیں ویجیٹیبلز ہیں یہاں پہ آج تو کیا کہہ سیں کہ پورا محول بنا ہوا تھا آج فل فریش یہاں پہ فروٹ تھے اور یہاں پہ سبزیاں بہت مزے کی تھی یہ دیکھئے ہر طرح کی سبزی یہاں پہ اویلیبل تھی آج اور یہ دیکھئے یہاں پہ بھائی بھی ساتھ ہی ہیں ساتھ ہی آئے ہوئے ہیں سارے چلتے چلتے یہاں پہ اب بھی یہ تھا کہ میرے ذہن میں تھا کہ کچھ شاپنگ کریں بعد میں کھانا کھائیں گے اچھا یہ دیکھئے ایک سٹال پہ نا تو ویجیٹیبل کا سٹال تھا فروٹ کا تو یہاں پہ میں نے کہا کتنے چھوٹے چھوٹے پوٹائٹوز ہیں بیبی پوٹائٹوز تو پھر ان کو جب میں نے پکڑ کے دیکھا تو وہ چیکو تھے اور یہاں سے پھر چلتے چلتے ابھی ہم دوسری سائٹ پہ پہنچے تو یہاں پہ بڑے بڑے سائز کے لیمن تھے اور فریش یہاں پہ ساری سبزیاں پرائس بھی ان کی نارمل تھی اور جو فروٹس تھے ان کی بھی بالکل نارمل پرائس تھی اور یہاں پہ پکے ہوئے جو انار ہیں وہ بھی آج آویلیبل تھے لاسٹ ٹائم نہیں تھے جو ہم ون ویک پہلے آئے تھے تو آج کافی اچھے یہاں پہ فروٹ تھے اس کے بعد ہم چلے آگے تھوڑی سی جگہ پہ یہ آپ نے کبھی بھی نہیں لے کے آنے یہ چیز یہاں سے غلط نکلی ہے ان کے اوپر کلر کیا ہوتا ہے دیسی انڈے نہیں ہوتے تو یہ دیکھئے کوفتے ہیں کباب ہیں ان سب کو مسالہ لگا کے رکھا ہوا ہے کہ گھر جا کے آپ جسٹ فرائی کریں تو یہ کلیجی ہے مچن کلیجی اوپر گردے ہیں چوپس ہیں چکن کے پیسیز ہیں بکرے کے پائے اچھی طرح سے واش کر کے رکھے ہیں یہ بیف کا قیمہ ہے اور یہاں پہ سارے بیف کی مختلف ریسپیز کے لیے کٹنگ کر کے رکھی گئے یہ دیکھئے کہ آپ نے کسی بھی سٹائل کی ریسپی اگر تیار کرنی ہے تو یہاں سے آپ کو اس ٹائپ کی کٹی ہوئی بوٹی بہت آسانی سے مل جائے گی یہ دیکھئے یہاں پہ اتنے سٹائل کا کٹا ہوا میٹ تھا کہ آپ دیکھ کے اس کو خوش ہو جائیں گے اور جو بھی آپ کو آئیٹم چاہیے وہ یہاں سے آپ فورا لے سکتے ہیں تو بیف کے ساتھ ساتھ ہی یہ دیکھئے آگے یہ رائٹ سائیڈ پہ مٹن ہے مٹن کی بھی سی طرح سے کٹنگ کی گئی ہے یہ پھر چکن ہے چکن کے ساتھ ہی یہاں پہ جو دوسرے آئیٹمز ہیں مٹن کے وہ پڑے ہیں اس طرح سے یہاں پہ آپ کو سب کچھ مل سکتا ہے یہ دیکھئے یہ چکن ہے ہول چکن ٹھیک ہے بغیر سکن کے یہ سکن والا ہے ٹھیک ہے لیک پیس ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ آپ کو یہ بتخ بھی نظر آئے گی یہاں پہ بٹیرے بھی ہیں یہ ملائی پوٹی ہے جس کو مسالہ لگا کے رکھا ہوا ہے یہ چکن کی گردنیں ہیں آج کل لوگ یہ نہیں بنا کے پیتے ہیں کافی زیادہ تو ونگز ہیں اور آگے تھوڑا سا جائیں تو وہاں پہ آپ کو اس طرح سے فش کا کارنر ملے گا بڑی فریش یہاں پہ فش لگی ہوئی تھی رہو فش ہے ٹھیک ہے یہاں پہ فروزن فشن کے پاس ہے ہر ٹائپ کی فش ہے اور ہر سٹائل میں کٹنگ کر کے اس کو فریز کیا گیا یہ فلے میں ہے اور اس کے ساتھ یہ دیکھئے یہ سٹال ہے یہاں پہ فریش سبزیاں ہیں یہ لوکی ہے اور اس کے ساتھ لمبے والے بینگن بھی آپ کو مل جائیں گے جو کہ موسٹلی نہیں ملتے آپ کسی بھی شاپ سے لیں تو یہاں پہ سارے فروٹ شاٹ لگے ہیں کریم چاٹ ہیں یہاں پہ ٹائپ کا پاودر مسالہ چاہیے گرم مسالہ چاہیے تو آپ کو وہ یہاں سے ایزیلی مل جائے گا تو یہ دیکھئے بڑے بڑے سٹورز پہ آپ چلے جائیں آپ کہیں بھی چلے جائیں اس طرح سے مال سے ہٹ کے تو ڈیفینٹلی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے اگر دس چیزیں لکھی ہیں تو آپ کو چھے یا سات چیزیں وہاں سے ملیں گی چار تین چیزیں وہ کہیں گے جی ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے ہمارے پاس نہیں ہوتی تو مال کے اندر آنے کا آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی بھی ٹائپ کی چیز کسی بھی قسم کا آپ نے مسالہ پاودر کچھ بھی آپ نے لکھا ہوگا کہ آپ کو وہ چاہیے گھر کے لیے کچن کے لیے تو وہ آپ کو یہاں سے مل جائے گا یہاں پہ دالوں کی بڑی اچھی ورائیٹی ہے بڑی اچھی کوالیٹی کی ہوتی ہیں چاول بڑے اچھی ہوتے ہیں یہاں پہ گھڑ بھی ہے شکر بھی ہے اور ہر قسم کی یہاں پہ دال ہے راجمہ ہے چنے ہیں ٹھیک ہے اور ان کے ساتھ ڈرائی فروٹس بھی ہیں ہر طرح کے میکرونی کے لیے آپ کو ہر چیز مل جائے گی پاستہ کے لیے ہر چیز مل جائے گی تو یہ دیکھئے یہاں پہ ہم آگئے ہیں فوڈ والے سٹال پہ اور یہاں پہ یہ دیکھئے چرگہ ہے اور اس کے ساتھ یہاں پہ چکن بریانی ہے اس کے ہم نے کھانے کے لیے نہیں یہ ہم پیکنگ کروا رہے ہیں اس کو ہم گھر لے کے جائیں گے تو یہاں پہ میں نے پیک کروایا ہے ڈبے گھر پہ لے کے جانے کے لیے تو یہ دیکھئے جناب کیا زبردست چیزیں ہیں اچھا یہ چیزیں صرف مجھے دکھنے میں اچھی لگتی ہیں ان کو میں کھاتی نہیں ہوں زیادہ ٹھیک ہے نا اور بریانی بھی میری فیورٹ نہیں ہے میں نہیں کھاتی میں روٹی کھانے والا بندہ ہوں ٹھیک ہے نا روٹی سالن اور یہ دیکھئے پیزہ ان کا بڑا زبردست ہوتا ہے آج کل تو یہ ہم نے پیزہ بھی پیک کروایا یہاں سے ہم نے کھانے پینے کی چیزیں جو گھر لے کے جانی ہیں وہ کیونکہ گھر پہ جو لوگ ہیں وہ پھر کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وہاں سے یہ لے کے آنا ہے وہ لے کے آنا ہے تو وہ پھر ہم ساری چیزیں ان کے لیے لے کے آتے ہیں کافی زیادہ آج رش تھا جب ہم گئے تھے تب زیادہ لوگ نہیں تھے تو پھر آہستہ آہستہ لوگ آتے گئے اور ہم لوگ بھی پھر شاپنگ کرتے گئے آج زیادہ شاپنگ نہیں کی آج جسٹ تھوڑا سا سامان تھا کچن کا جو کہ ہم نے لینا تھا چند ایک چیزیں تھیں مگر ابھی میری پھر وہ ایک چیز تھی وہ مجھے بلکل میرے ذہن سے نکل گیا ہے یہ ان چیزوں کے ساتھ میں نے ایک خاص چیز تھی مسالے کے اندر وہ کون سی تھی وہ مجھے بلکل بھی یہاں پہ آکے بہت میں نے سوچا چشمہ لگا کے بھی سوچا مگر مجھے یاد نہیں آئی تو اس طرح سے پھر ہم نے یہاں سے کھانے پینے کی چیزیں لیں اچھا گھر سے پھر مجھے پھر کال آئی تو امی کہہ رہی تھی کہ یہاں سے اگر کوئی مل جائے لیسن وغیرہ تو وہ آپ لوگ لے آنا تو یہ دیکھئے یہاں پہ اب ہم لیں گے پکا ہوا کھانا کھانے کے لیے یہاں سے ہم نے بیف کوفتے ٹھیک ہے وہ لیے تھے یہ دیکھئے بھائی کو بھی پیاس لگ گئی تھی تو بیف کوفتہ ہم نے یہاں سے لیا تھا کھانے کے لیے اور چکن کوفتہ انڈا جو ہوتا ہے وہ لیا تھا اور ایک پھر چکن کورما لیا تھا یہ تین ہم نے پیک کروائے تھے اس کے ساتھ گرمہ گرم روٹیاں لیں اور پھر ہم نے ایک سائیڈ پہ جو کورنر تھا وہ ہم نے ڈھونڈا یہ دیکھئے اندر یہاں پہ جگہ بنی ہوتی ہے تو یہاں پہ بیٹھئے پھر ہم لوگوں نے یہ دیکھئے یہ ہے بیف کوفتہ اور اس کے ساتھ یہ ہے چنہ کوفتہ اس طرح سے یہ ہمارے پاس پھر ایک ہمارے پاس کورما تھا جو اس سائیڈ والی ٹیبل پہ کھایا جا رہا ہے تو اس طرح سے پھر سب لوگ اس طرح سے کھانے پہ ٹوٹ پڑے کیونکہ بہت زیادہ بھوک لے گی ہوئی تھی سب کو کھانا کھا کے پھر ہم نے اس سائیڈ پہ آئے تو یہاں سے جناب اب ہم نکل چکے ہیں مال کے اندر سے اب ہم نیچے آئے یہاں پہ جو ان کا ون ڈالر ہے وہاں پہ ہم نے وزٹ کیا تو یہ دیکھئے جی ون ڈالر کے اندر بھی کافی اچھی جیوری ہے جو کہ ٹو ہنڈرٹ میں آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے تو جاتے جاتے ہم نے یہاں پہ چکر لگایا تھوڑی سی یہاں سے شاپنگ کی اور اس کے بعد جناب ہم نے پھر تیاری کی گھر جانے کی یہ دیکھئے کیا سٹائلش تھے ٹھیک ہے اور یہ دیکھئے یہاں پہ رات ہو چکی ہے اور اب ہم جا رہے ہیں گھر اجازت دیجئے اللہ حافظ چینل کو سبسکرائب کریے گا بائی بائی